اگر دنیا میں دولت کا ہونا پروپٹی کا ہونا جائدات کا ہونا سرکاری جوپ کا ہونا زیادہ بینک بیلنس کا ہونا اگر کامیابی کی دلیل ہوتی تو رب قادع کی قسم فراؤن سے بڑا نمروز سے بڑا قارون سے بڑا سجدات سے بڑا کوئی کامیاب سخصیز دھرتی کے اندر دوسرا پیدا نہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مدللہ ومن يدلل فلا هاديلہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وحده لا شریک لہا ورحمت اللہ ورحمت اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنُهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوا نَبِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتُعُلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فِكْرُ اُقْبَا كِكَرُ آج ہی بے خبر فِكْرُ اُقْبَا كِكَرُ آج ہی بے خبر کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں اُقْبَا اُقْبَا کے معنی ہے آخرت فِكْرُ اُقْبَا كِكَرُ فِكْرُ اُقْبَا كِكَرُ آج ہی بے خبر فِكْرُ اُقْبَا كِكَرُ آج ہی بے خبر کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں فِكْرِ اُقْبَا كِكَرُ آج ہی بے خبر کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھا پا تیرے سر پہ آ جائے گا کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھا پا تیرے سر پہ آ جائے گا قوتِ دستو پا ختم ہو جائے گی پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں فِكْرِ اُقْبَا كِكَرُ آج ہی بے خبر کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں ناز کتنا تھا دولت پی قارون کو بھولو بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں فِكْرِ اُقْبَا كِكَرُ آج ہی بے خبر فِكْرِ اُقْبَا كِكَرُ آج ہی بے خبر کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن اجل کی مانا ہوتا ہے موت ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن کیا پتا کب کہاں رو پرواز ہو ہے مقدر تو مل جائے دو گز زمین ہے مقدر تو مل جائے دو گز زمین ورنہ تُرْبَت کا کوئی بھروسہ نہیں تُرْبَت کے مانا ہوتا ہے قبر ورنہ تُرْبَت کا کوئی بھروسہ نہیں فِكْرِ اُقْبَا كِكَرُ آج ہی بے خبر فِكْرِ اُقْبَا كِكَرُ آج ہی بے خبر کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں ہر قسم کی تعریفات توصیفات کی بریائی بڑائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زبا ہے سزاوار ہے جس نے ہم یا اور آپ کو مسلمان بنایا ہم یا اور آپ کو کنتم خیر و امتین کے لقب سے سرفراز کیا اور جس نے ہم یا اور آپ کو آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بکسا اور اس کے بعد پھر ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لئے فلاہ و بہبودگی کے لئے ہم یا اور آپ کو اگن نائے سپا تھرائے یعنی صراط مستقیم پر لانے کے لئے انتی مہاریسی کی شکل میں آخری نبی کی شکل میں آخری پیغمبر کی شکل میں لاسٹ میسنجر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بعدہ ہمارے آخری رسول آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار دورد و سلام نازل ہو اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکا دیں اسٹیز پر تشریف فرماؤئے نہایت ہی معزز معکر علماء دین چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں نوجوان بھائیوں پندال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی مجمائیں اور بہنیں اور عجیز بچوں میں بلا تمہید آپ لوگوں کا یہ قیمتی ٹائم یا قیمتی وقت برباد اور زائر نہ کرتے ہوئے میں آپ کو اس طرف لے کر آؤں گا جس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کے اندر سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت خدبائے مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے اس سے قبل کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں میں اپنی بات کی شروعات کروں چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضرات کھڑے ہیں اگر آپ کو بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اگر اللہ نے آپ کو صحیح سالم رکھا ہو تو آپ براہ کرم بیٹھ جائیں اور اگر آپ کو بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ پھر کھڑے رہیں اور خصوصا میں میری مائیں اور بہنوں کو یہ گجارش کروں گا کہ آپ کے پینڈال کے اندر سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں تو آپ شانت ہو جائیں میرے بھائیوں میں یہاں سے سات سو آٹھ سو کلو میٹر کا راستہ تائے کرتے ہوئے میں آپ تک پہنچا ہوں اور رہی بات کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں پہچانتے ہیں کیونکہ میں آپ کے اس سے مدنہ پور زلا کے اندر الحمدللہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ آ چکا ہوں میرے بھائیوں یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے اور جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں ہوں حالانکہ اس پروگرام میں میں آنا تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں بہت بزی تھا ہمارے پروگرام کو لے کر لیکن بھائی حفظ الرحمن بار بار اسرار کرتے رہیں کال کرتے رہیں اور بتایا کہ نہیں حضرات آپ ایک پروگرام کم سے کم ہم لوگوں کے علاقے میں دیجئے کیونکہ ادھر کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں پھر یہ آپ لوگوں کی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج مولانا تنویر عالم اسلاحی آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے بہر کئی کئی آئیے میں آگے چلتا ہوں ایک سوال کے ساتھ کیا آپ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں دشواری یا پریشانی ہو رہی ہے انشاءاللہ میں حد تل امکان کوشش کروں گا کیونکہ آپ لوگ بنگال کے ہیں بنگلہ زبان سمجھنے والے بولنے والے لوگ ہیں تو میری کوشش ہوں گی کہ میں آپ کے سامنے آسان اردو میں بہت ہی آسان اردو میں یا آسان بھانسہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں تاکہ ہر انسان میری بات کو بہ آسانی سمجھ سکے میرے بھائیو آج جس انوان کے اوپر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا جب تک میرا ٹائم ہے وہ انوان ہے فکر آخرت اور جنت کا راستہ آپ مجھے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا تنویر صاحب ہمارے سامنے اس ٹوپک کو لے کر بات کیوں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے تو کسی دوسرے ٹوپک کو پر بات کر سکتے تھے پر اس ٹوپک کو پر بات کیوں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب میرے پاس یہ ہوگا کہ میرے بھائیو آج ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں آپ کے علاقے میں لاکھوں روپیہ خرج کر کے دینی محفل سجائے جاتے ہیں بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں ہم اور آپ آتے ہیں سنتے ہیں بڑے بڑے علماء دور دراز سے بلائے جاتے ہیں وہ حضرات بھی تشریف لاتے ہیں دو دو گھنٹہ دھائی ڈھائی گھنٹہ اپنی بات رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اور آپ کے اندر کوئی بدلاؤ پیدا نہیں ہوتا ہے ہمارے اندر چینجنگ پیدا نہیں ہوتی ہے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں آخر وجہ کیا ہے میرے بھائیو رب کعبہ کی قسم ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں اس کو آپ اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لینا اور یہی میرا آج کا جواب ہے جس کے وجہ سے آج میں اس ٹوپک اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اگر ایک انسان ٹوئنٹی فور آورز چوبیس گھنٹہ اگر قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں اس کے باوجود بھی وہ انسان گناہوں سے برائی سے غلط کام سے بچ نہیں سکتا جب تک اس انسان کے اندر فکر آخرت کا احساس نہ ہو آخرت کا ڈر نہ ہو تب تک انسان گناہوں سے نہیں بس سکتا تو آج میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے فکر آخرت کو سامنے لانے کی کہ اصل میں فکر آخرت ہے کیا اور ہم میں اور آپ کو جنت کیسے ملے گی آئیے شروع کرتا ہوں یہ جو ہماری زندگی ہے اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں آپ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں مثلا ہمارے بہت سارے ہندو بھائی ہیں اب سوال کیجئے گا بڑے پیار سوال کیجئے گا آخرت کے تعلق سے کہ آپ لوگ آخرت کے اوپر بلیپ رکھتے ہیں یا نہیں بسواس رکھتے ہیں یعنی یہ آپ لوگوں کا کونسپ عقید آخرت اوپر ہے یا نہیں تو ہماری ہندو بھائی آپ کو جواب دیں گے کہ آخرت کا تو پتہ نہیں پر ہم لوگ پنر جنم پر بسواس رکھتے ہیں پنر جنم پنر جنم کہتے کسے ہیں پنر جنم کا اردھ اور پنر جنم کا معنی ان لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر آئے اس دنیا کے اندر ہم جیسا کام کریں گے اگر اچھا کام کریں گے اگر غلط کام سے بچیں گے تو ایشور اللہ بھگوان ہمیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ انسان بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گا اگر ہم اس دنیا میں اس زندگی میں اگر غلط کام کریں گے تو ایشور اللہ ہم لوگوں کو مرنے کے بعد انسان نہیں بلکہ جانور بنا کر پیدا کرے گا یا ان لوگوں کا عقیدہ اور کونسپٹ ہے لیکن ہم لوگوں کا عقیدہ اور کونسپٹ یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے جسے آخرت کہتے ہیں اور انسان جب اس زندگی سے چلا جائے گا تو پھر انسان دوبارہ دنیا کے اندر آ نہیں سکتا ہے اور ایک چیز اگر کوئی انسان کہ دل میں اگر تھورا سا بھی شک پیدا ہو جائے کہ آخرت ہے یا نہیں تو میرے بھائیو اس انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو آخرت کے اوپر بسواس رکھنا یہ پڑے گا ہمیں اور آپ کو آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان رکھنا یہ پڑے گا اگر آپ کے ذہن کے اندر تھوری سی بھی بات آ جاتی ہے کہ بھئی آخرت ہے یا نہیں کس نے دیکھ کر آیا ہے مرنے کے بعد تو کوئی دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا ہے اگر یہ یہ باتیں اگر یہ سب چیزیں آپ کے ذہن کے اندر آ جائے یا پیدا ہو جائے تو میرے بھائیو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے تو ایمان کمپلیٹ اور مکمل کرنے کے لئے ہمیں اور آپ کو آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اچھا ایک سوال کر دوں سنیے ابھی میں تخریر ہیشٹرٹ نہیں کیا ہوں ابھی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آخرت ہے کیا ایک سوال کرتا ہوں میں آپ کو اچھا یہ بتائیے آپ کے مدنا پور کے اندر کوئی انسان ایسا ہے جس نے آپ لوگوں کے درمیان جلسے میں ہو یا آس پاس میں گاؤں میں دکانوں میں آ کر یہ بتایا ہو میں اپنے آنکھوں سے آخرت کی زندگی دیکھ کر آیا ہوں کوئی ہے کوئی دیکھ کر نہیں ہے پھر آپ بسوال کیوں رکھتے ہیں آخرت کے اوپر کیوں کیونکہ آخرت کو ہمارے ایمان کے ساتھ اقیدہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا اللہ کو اکبر کتنی بڑی چیز ہے آخرت اے لوگوں حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے حدیث مشہور ہے حدیث یہ جبریل کے نام سے مشہور ہے ہر علماء جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا یا محمد اخبرنی عنی الیمان اے اللہ کی پیارے رسول اے اللہ کی محبوب رسول آپ ہمیں بتائیے اخبرنی عنی الیمان کے ایمان کسے کہتے ہیں میرے بھائیو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے آج میرے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں برا مت ماننا اگر چن چن کر یہ کہ ایک آدمی سے سوال کیا جا ہے کہ میرے بھائی آپ تو مومن ہیں آپ تو ایمان لانے والے لوگ ہیں اب ذرا بتائیے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے ایمان کی تاریخ کیا ہے تو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں کیا غلط بول رہا ہے اگر ان سے یہی پوچھ لیا جائے کہ ابھی ایک فلم ریلیز ہوئی پتھان کیا بے شرم رنگ نہ کیا کیا گانا جو جس کو لے کر بہت بوال ہوا تھا وہ کھڑے کھڑے سنا دے گا لیکن ایمان کے بارے میں پتہ نہیں سنیے ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے اللہ کے پیارے رسول جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اخبرنی عن الیمان آئی نبی آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ایمان کی تعریف فرمائی ایمان کا ڈیفینیشن بتایا اور نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو اللہ پر بسواس رکھنا اللہ پر ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ان کی کتابوں پر ایمان لانا اور ان کے نبیوں پر ایمان لانا اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا پتا یہ چلا اگر ہم اور آپ میرے بھائیوں اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اگر قیامت کے دن کی اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوہ لوگو اوہ میری امتو یاد رکھو تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے لیکن میری بھائیو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سب کا ایمان آخرت کی اوپر ہے اور ہم اس بات کا اعلان ہر نماز کے اندر کرتے ہیں اس عقیدے کا اعلان ہم اور آپ ہر نماز کے اندر کرتے ہیں آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں ان کے لیے جو دونوں جہاں کے رب ہیں جو دونوں جہاں کے مالک ہیں الرحمن الرحیم جو الرحمن بھی ہے جو الرحیم بھی ہے مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کے مالک ہیں جو یعنی آخرت کے دن کا مالی جو آخرت کا مالی کے ڈے آف ززمنٹ کا ہوا نہ رہے صرفاتہ میں مالک کے دن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتی پتہ یہ چلا ہم اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں نماز کے اندر کہ لوگوں ہم بھی آخرت کے اوپر بھی سواس رکھتے ہیں ایک منطر مجھے یاد آگیا میرے بھائیو مجھے معلوم ہے ہمارے بہت سارے ہندو بھائیات جلسہ سننے کے لئے آئے ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام میں ان کو دے کر جا رہا ہوں میری باتوں کا غلط معنی نہ نکالا جائے میں تو پیغام محبت کو بھرقرار رکھنے کے لئے ہم ان کا پیغام دے کر جا رہا ہوں اسی لئے منطر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر ہندو بھائیو ہوں تو سنیں پہلے صورہ فاتحہ کو یاد رکھیں یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے میرے بھائیو جس طرح مسلمانوں کے نزدیک مسلمانوں کی درمیان صورہ فاتحہ کی اہمیت ہے ہر نماز میں ہم صورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان ایک ایسا منطر ہے جو پوجا کرنے سے پہلے یعنی مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ منطر پڑھتے ہیں اور بتایا جاتا ہے جب تک ہاتھ چوڑ کر مندر کے سامنے مورتی مورتی کے سامنے کھڑا گھو کر یہ منطر نہ پڑھ دیا جائے تب تک پوجا سدھ نہیں ہوتی ہے وہ منطر کیا ہے بڑا فیمس منطر ہے ہر انسان کو مہر لوگوں کو یعنی ہر ہمارے نون مسلم بھائیوں کو معلوم ہے میرے بھائیوں وہ ذرا منطر اٹھا کر دیکھئے اور ہاں اگر آپ سنسکریت جانتے ہیں اس منطر کی میننگ دیکھئے اور اگر آپ عربی جانتے ہیں صورہ فاتحہ کی میننگ دیکھئے آج میں ہی ایک مسلمان گھونے کے ناتے ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ کر جا رہا ہوں میرے بھائیوں سورہ فاتحہ کا جو معنی ہے سورہ فاتحہ کا جی سورہ فاتحہ کی جو میننگ ہے گائیتری منطر کا بھی وہی مانا اور گائیتری منطر کی بھی وہی میننگ ہے منطر پڑھ دوں چلے منطر پڑھ دیتا ہوں میرے بھائیوں اس کا مانا آئیے میں آپ کو سرال بھانسا میں کر کر دکھاتا ہوں بتایا جاتا ہے او می بھو بروسوا تس سبی ترو علی نیم بھرگو دیو سدھی مئی دھیو یو نا پر جو دیت ہم اس ایشور کی مہیمہ کا دھیان کرتے ہیں ہم اس ایشور کی پرسنگسہ کرتے ہیں ہم اس ایشور کی تاریف کرتے ہیں جس نے اس سنسار کو اتپن نکیا جس نے اس سنسار کو اتپن نکیا اس دنیا کو بنایا اب بتائی اس دنیا کو کس نے بنایا کس نے بنایا اللہ نے بنایا اور گائیتری منطر کے اندر بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس ایشور کی مہیمہ کا دھیان کرتے ہیں جس نے اس سنسار کو اتپن نکیا جس نے اس سنسار کو بنایا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے بتائی ہمیں اور آپ کو کس نے پیدا کیا ہمیں اور آپ کو کھلاتا کون ہے وقت وقت پر جب ہمیں اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت پر پیئے تو دیتا کون ہے اللہ دلیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَعْسَالْ تُمُوْهُ وَإِنْ تَغُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُعْسُوْهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَدَلُومُنْ كَفَّار اے دنیا والو او دنیا والو آسمان کے نیچے دھرتی کے اوپر رہنے والے لوگوں کان کول کر سن لو آسمان سے رب کا یہ اعلان آ گیا آسمان سے رب کا یہ فرمان آیا اور کال لوگوں جو تم لوگوں نے مجھ سے مانگا وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَعْسَالْ تُمُوْهُ وَإِنْ تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُوْسُوَا اس کو آسان بھانسا میں سمجھئے اللہ تبارک وطالع بیان فرماتا ہے وہ میدناپور کے میرے بندوں کان کھول کر سن لو زندگی گزارنے کے لئے دنیا کے اندر سنگسار کے اندر زندگی گزارنے کے لئے وقت وقت پر جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اللہ کہتا ہے وہ چیزیں ہم نے تمہیں آتا کی تو ساری چیزیں وقت وقت پر جتنے بھی چیزیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ دینے والا کون ہے اللہ میرے بھائیو اللہ تبارک وطالع تو یہاں تک بیان فرماتا ہے وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُوْسُوْحَا اوہ لوگو ہم نے تم لوگوں کو اتنی ساری چیزوں سے نوازہ ہے اگر تم لوگ میری ان چیزوں کو تیلی کرنا چاہو گننا چاہو لکھنا چاہو لپی بد کرنا چاہو تو تم کر نہیں سکتے ہو ہاں ہاں میرے بھائیو پوری دنیا کے اندر صرف بھارت کے اندر نے اور ووش پنگال کے اندر نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں جتنے بھی شجر ہیں جتنے بھی پیر پودے ہیں اگر تمام کی تمام درخت کو اور تمام کی تمام پیر پودوں کو کاٹ کر اگر کلم بنا دیا جائے اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہیں اگر تمام پانی کو ملا کر اگر ایک جگہ پر جمع کر کے اگر ان کو سیاہی بنا دی جائے اور ان کلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر نعمتوں کو ہم لکھنا شروع کر دے تو پانی ختم ہو جائیں گے کلم ختم ہو جائیں گے درخت ختم ہو جائیں گے لیکن میرے بھائیو اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوں گی مجھے معلوم ہے شروع سے کہ میں ایک پرابلم کر رہا ہوں کیونکہ تقریر کرتے کرتے تب داڑی پکنے لگے گیا آپ کیا کریں بول رہا ہوں اس میں چلے کوئی بات یہ جوان ہو ایسے نکال لوں گا آپ تک بہت پہنچ رہی ہے مجھے پریشانی ہونے دیجئے کوئی بات نہیں آپ لوگوں کے لئے محبت کے لئے میں اپنی جعبی قربان کر سکتے انشاءاللہ آپ رائیوس منتر کی طرف او می بھو فر و سوہا بتایا جاتا ہے وہی پوچھنی ہیں وہی تو اللہ جاننے والا ہے سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اور آگے آئیے بتایا جاتا ہے تو ہمیں یعنی وہی پاپ تتھا اگیان کو دور کرنے والا ہے برائیوں کو مٹانے والا ہے برائیوں کو ناش کرنے والا ہے تو ہمیں پرکاز دکھا ہے ایشور تو ہمیں ست مارگ پر چلا یہی تو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں یہی دینہ سیرات المستقیم ہے اللہ ہے پروردگار ہے رب العالمین تو ہمیں اس راستے پر چلا جو راستہ ہمیں جنت تک لے جائے اور آگے بڑی بات کیا چل رہی تھی آخرت کی ہاں میرے بھائیوں چلی آئیے اب اور بات کو آگے پڑھاتا ہوں قرآن اٹھائیے اور ان چار چیزوں کو یاد رکھئے میں سمجھتا ہوں اگر میدنا پور ہوا لے میں سمجھتا ہوں اگر آج میرے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھیں اگر قرآن کی ان چار آیت کو سمجھ جائے تو میرے بھائیوں ان کی زندگی کے اندر پھدلاو لانے کے لئے بس یہی کافی ہے ان کی زندگی کے اندر پریورتا لانے کے لئے بس یہی چار آیت کافی ہے سنتے جائے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پارہ تین سورہ تین سورہ الامران آیت نمبر ایک سو پچیاسی نمبر آیت کے اندر بیان فرماتا ہے اوہ لوگو اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقت الموت اوہ لوگو ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے اوہ لوگو ہر انسان کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے کل نفس دن ذائقت الموت ہر انسان کو مرنا ہے ہر نفس کو مرنا ہے کوئی بھی انسان موت سے بچ نہیں سکتا چاہے وہ مولبی ہو یا عوام ہو نیتا ہو یا عوام ہو چاہے وہ امیر ہو یا گریب ہو چاہے فقیر ہو یا بھیکاری ہو کوئی بھی ہو جیسا تھا ایسا رکھنے ایسا رکھئے پلیز ایسا رکھئے جیسا ایسا رکھنے ہاں میرے بھائیو کل نفس دائیقت الموت ہر انسان کو موت کا مجا چکنا ہے اور میرے بھائیو اس بات کو بھی یاد رکھے کوئی بھی انسان موت سے بچ نہیں سکتا بچ سکتا ہے موت سے نہیں بچ سکتا جواب دیجئے اور سوچئے گا اچھا ایک سوال آپ کے مدناپور کے اندر لوگ مرتے ہیں لوگوں کے پاس موت آتی ہے یہاں بھی آتی ہے کیا بول رہے ہیں میں تو جب کٹیار سے آ رہا تھا میں تو سوچ رہا تھا بھئی وہاں جاؤں گا لوگوں سے سوال کروں گا اگر یہ معلوم چلیں یہ پتا چلیں کہ مدناپور کے اندر لوگوں کو موت نہیں آتی ہے تو جاؤں گا شادی حودی کر کے زمین امین خرید کے وہی گھر بنا لوں گا موت سے بچ جاؤں گا بھلا کون مرنا چاہتا آپ مرنا چاہتے ہیں کون مرنا چاہتا ہے میرے بھائیو لیکن میرے بھائیو یہی حقیقت ہے اوہ لوگوں بھائی آواز پہلے جیسے کیجئے نا کل نفس دائی قتل موت ہر انسان کو مرنا ہے موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہاں میرے بھائیو آج میرے سامنے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا باپ آج اس دنیا کے اندر موجود نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ماں آج اس دنیا کے اندر موجود نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا بھائی آج اس دنیا کے اندر موجود نہیں گجاستہ سال یہاں پر جلسہ ہوا کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کے بگل میں بیٹھ کر جلسہ سنا کرتا تھا آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے کی جکانوں میں جا کر چائے پیا کرتا تھا لیکن میرے بھائیو آج وہ انسان دنیا کے اندر موجود نہیں قبرستان کے اندر مدپون ہے قبر کے اندر دفن ہے اسی طرح میرے بھائیو آج ہم اور آپ زندہ ہیں کل ہم اور آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور یاد رکھنا موت کی کوئی گارنٹی نہیں موت کی کوئی گارنٹی ہے یہ بات سچے کہ موت آئے گی تو یہ بات بھی اتنی ہی سچے کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں میرے بھائیو آج آپ میرے سامنے بیٹھ کر تقریر سن رہے ہیں اور آپ من ہی من میں سوچ رہے ہوں گے کہ آج زیادہ دیر تک جلسہ نہیں سنوں گا آج زیادہ دیر تک علماؤں کی باتیں نہیں سنوں گا گھر جاؤں گا گھر میں جانے کے بال سووں گا کیونکہ کل صبح مجھے مارکٹ جانا ہے کل صبح مجھے کلکتہ جانا ہے کل صبح مجھے آسان سول جانا ہے لیکن کیا بھروسہ کہ آج ہی کا آج ہی کی رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو کیا بھروسہ آج مولوی تنویر عالم آپ کے سامنے بیٹھ کر چیک چیک کر تقریر کر رہا ہے کل میری تقریر سلو گوڑی کی سرزمین پر ہے کیا معلوم کہ میں وہاں پہنچ بھی نہ پاؤں اور راستے میں میرا انتقال ہو جائے میرے پاس موت آجائے کہ اس کی کوئی گارنٹی ہے میرے بھائیوں کیا بتانا آپ کے سامنے کل نفس اندھائی قتل موت میرا ایک فرینڈ ایک اردو زبان کا ایک اچھا مقرر نوجوان خطیب مولانا عبد الرحمن ساجی دی تقریر کرنے گئے ایک جگہ سے تقریر کر کے دوسری جگہ کے لیے روا نہ ہوئے راستے میں ان کا ایک سیڈنٹ ہو کر ان کی موت ہو گئی اللہ ان پر ان کی مغفرس فرمائے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے موت کی کوئی گارنٹی نے اور آگے آئیے چلیے یہ بات اس پشت ہو گئی یہ بات صاف ہو گئی کہ ہر انسان کو مرنا ہے ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اب سوال کیا ہے ذرا دیکھئے سوال یہ مولانا تنویر صاحب ہمارے اس گاؤں کے اندر دیکھیں بڑے دھیان سے سنیے ہماری اس گاؤں کے اندر ہماری اس بستی کے اندر گاؤں کا نام کیا بھدر کالی بھدر کالی گاؤں کے اندر دو ایسا انسان ایک انسان حرام کاروباری کرتا ہے سودھ کھاتا ہے حرام کھاتا ہے بھائی کا حق مارا ہے بہن کا حق مارا ہے پڑوسیوں کا حق مارا ہے لوگوں پر آج وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پرانیائیں کرتا ہے لوگوں پراتی اچار کرتا ہے نماز بھی نہیں پڑتا روزہ بھی نہیں رہتا دین کے کاموں میں وہ آگے بھی نہیں رہتا لیکن بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے بڑی عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ایک دن ان کے پاس موت آئی وہ انسان مر گیا اور ہم نے ایسا انسان بھی ہماری سے بستی کے اندر ہماری سے گاؤں کے اندر دیکھا جو پانس ٹائم کی نماز پڑتا تھا ماہِ رمضان میں روزہ بھی رکھتا تھا لوگوں سے پیار کرتا تھا لوگوں سے بڑی محبت کرتا تھا حرام کاروبار یعنی حلال کاروبار کرتا تھا مولانا صاحب اس نے اپنی پہن کا حق مارا تھا نہ اپنا بھائی کا حق مارا تھا نہ اپنا پڑوسی کا حق مارا تھا نہ کسی کو کبھی بھلا بھلا کہا تھا لیکن ان کی زندگی بڑی کٹھنائیوں سے گزر رہی تھی ایک دن ان کے پاس بھی موت آئی اور وہ بھی مر گیا وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن ذرا آپ بتائیے یہ برا انسان یہ بھی مرا اچھا انسان یہ بھی مرا لیکن جس نے غلط کام کیا اس کو تو دنیا میں کوئی سزا نہ ملی سوال پیدا ہو رہا جس نے ساری زندگی پر نیکی کا کام کیا اس کے باوجود بھی تو ان کو ان کی نیکی کا سواب نہ ملا ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ نہ ملا مولانا صاحب اب ذرا بتائیے کہ پھر برا کام کر کے غلط کام اور صحیح کام کر کے فائدہ کام میرے بھائیو اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا تو ذرا قرآن اٹھا کر پڑھ لینا اللہ تبارک و تعالی آگے بیان فرماتا ہے پہلے کل نفسین ذائقت الموت اللہ تو سب جانتا ہے دلوں کے حال کو جانتا ہے اللہ جانتا ہے جب میں یہ بات کروں گا تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اس سوال کا جواب بھی دے دی اللہ اکبر سوال کا جواب کیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ غُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اوہ لوگوں سنو دنیا میں بدلہ ملے یا نہ ملے دنیا میں سزا ملے یا نہ ملے ایک ایسا دن ہے آخرت کے دن قیامت کے دن میرے بھائیو سب کو اپنا اپنا بدلہ مل جائے گا اگر دنیا میں کوئی ذرہ برابر بھی غلط کام کرے گا تو اس کی سجا بھی اس کو مل جائے گی اور اگر کوئی دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اچھا کام کرے گا نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے آخرت کے دن any day of judgment کو قیامت کے دن بدلے کے دن کو اس کا بدلہ مل جائے گا میرے بھائیو اگر آج آپ کے پاس پاور ہیں اگر آج آپ کے پاس طاقت ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں تو میرا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا دنیا میں میرے پاس جائداد ہے پروپٹی ہے پیسہ ہے دولت ہے پاور ہے میں نیتا ہوں منتری ہوں ایمیلی ہوں ایمپی ہوں میں جو چاہوں سو کروں لیکن یاد رکھو دنیا میں تم کو سزا ملے یا نہ ملے دنیا میں تم کو ان اپراد کا یعنی تم کو بدلہ ملے یا نہ ملے لیکن قیامت کے دن تم کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا وہ میں نہیں بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کتنی چیزیں ہو گئی دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے اس سے پہلے کہ تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں میں سوال کرنا چاہوں گا سوال ہر بات پر سوال تاکہ آپ کہاں تک سمجھ رہے ہیں تاکہ مجھے بھی پتا چلے سوال ہے سوال یہ ہے کہ کامیاب انسان کون ہے دنیا میں بتا سکتے ہیں کوئی کون ہماری نظر میں پوری دنیا کے اندر ورڈ کے اندر کائنات کے اندر کامیاب انسان آپ کسے مانیں گے کسے اچھے چلی آپ کس طرح اس بات کو سمجھئے پہلے بات سمجھئے آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے سب کے گھر میں بیٹی ہے نا بیٹی ہے کی نہیں ہے بھائی اگر بیٹی ہے نا تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اگر گھر میں بیٹی ہے تو بیٹی کی پروری صحیح طریقے سے کھجاب کو معلوم ہے نبی نے کیا بیان فرمایا منعال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہوا کہتین وغم اصابعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جس کے گھر میں دو بیٹی ہو اور صحیح طریقے سے اس کی پرورش کر لے تو او اور میں کل قیامت کے دن بلکل ایسے کھڑا رہوں گا ایسے رہوں گا جیسے کہ یہ دو انگلی آپس میں لگی ہوئی اور ملی ہوئی ہے تو بات کیا ہے آپ کی گھر میں بیٹی ہے ایک ہی ساتھ دو پیغام آیا نکاح کا شادی کا پیغام آیا آپ کے گھر میں اب دیکھئے یہ ایک انسان ہے نا سرکاری جواب والا ہے اور ایک ہے چلے مولانا صاحب ہے حالی مدین ہے کاری صاحب ہے بڑا غریب ہے کاری صاحب کے پاس سب کچھ ہے ماشاءاللہ لمبی لمبی داڑی ہے پانس ٹائم نمازی ہے اچھا اخلاق کے ہیں اچھے کردار کے ہیں بہت اچھا انسان ہے لیکن بیچارہ بڑا غریب ہے کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے یہاں بات مت کیجئے کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں تین ہزار تنخواہ ملتی ہے مسجد میں رہتے ہیں تین ہزار کی تنخواہ ملتی ہے آپ کی بیٹی بڑی اچھی ہے آپ بڑے اچھے ہیں دولت مند ہیں اب اس حاپی صاحب کا بھی پیغام آیا اور ایک ماسٹر کا بھی پیغام آیا جو سرکاری جواب ہے ایسا بھی ہوتا ہوتا ہے کہ بیز بیگہ پتیس بیگہ سمپتی ہے جائداد ہے کھیت ہے لیکن چہرے پر ڈاڑی نہیں ہے وہ ایک ہوتا ہے نا جو مرد اور عورت کے بیچ میں ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ہجڑا آپ لوگوں نے کہا ہجڑا ہجڑا ایسا ہے ایک نمبر کا چرسی ہے ایک نمبر کا اب بتائیے آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ غریب امام صاحب کے ہاتھ میں دیں گے جو اخلاق مند ہیں یا پھر اس چرسی کے ہاتھ میں دیں گے جس کے پاس دولت ہے امانداری کا ساتھ بتانا کن کے ہاتھ میں دیں گے دولت مند کے ہاتھ میں یہ تو حقیقت ہے کیوں صاحب اس لیے کہ آج ہماری یہ منٹیلیٹی ہے آج ہم لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ جو جتنا پیسہ والا ہوگا جس کے پاس جتنی پروپٹی ہوں گی جن کے پاس جتنا بینک بیلنس ہوگا وہ اتنا بڑا کامیاب انسان ہوگا آج ہمارے سماج کا اور آج ہمارا آپ کا یہی حال ہے ہمارے سماج میں ان کو سب سے زیادہ ویلو دی جاتی ہے ان کو سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے جن کے پاس آج دولت ہے جن کے پاس آج پروپٹی ہے جن کے پاس آج زائداد ہے لیکن اگر آج ہمارے سماج میں کوئی غریب ہے اگر اس کے پاس زائداد نہیں اس کے پاس پروپٹی نہیں لیکن بندہ بڑا اچھا ہے بندہ بڑا نیک ہے بندہ بڑا پرہزگار ہے اس کے باوجود بھی آج ہمارے سماج میں ان کو ویلو نہیں دی جاتی ہے آج ہماری سوسائیٹی میں ان کا مقام نہیں سمجھا جاتا ہے کیونکہ بیچارہ غریب ہے بات سماج میں آ رہی ہے دولت مند کو دولت کو کامیابی کا میار سمجھنے والوں یاد رکھو لیکن میرے بھائیو کامیابی کا میار کیا ہونا چاہیے کامیاب کون ہے سکسسپل کون ہے جس کو بنگلہ میں سفر لمان دیکھتی بولتے ہیں وہ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے آگے میں بیان فرماتا ہے اب ذر آیت پر پھر گوھر کیجئے کل نفس اندائی قتل موت پہلی چیزہ انسان کو مرنا گوگا اور دوسری چیز کہ کل قیامت کے دن سب کو اپنا اپنا بدلہ دے دیا جائے گا دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگنے والوں دولت کے پیچھے بھاگنے والوں پروپٹی کے پیچھے بھاگنے والوں سن لو رب کا فرمان ہے خرآن کا اعلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَمَنْزُّهُ زِحَا آنِ النَّارِ وَغُدْخِلَلْ جَنَّتَ فَقَدْ فَاسْ اوہ لوگوں کامیاب تو وہ ہے سیکسسفل پرسن تو وہ ہے کہ دنیا میں اس طرح اپنی زندگی گزارے کہ جس کو آخرت میں میں جہنم کی آگ سے بچا لوں جہنم کی عذاب سے بچا لوں فَقَدْ فَاسْ وہی انسان کامیاب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیتِ کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو یہ میسید دے رہا ہے اوہ لوگوں جو فکریں یعنی جو آخرت کو سامنے رکھ کر یہ زندگی کے اندر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ فرماتا ہے وہی کامیاب ہے وہی کامیاب ہے وہی کامیاب ہے اور پھر آگے آئیے چلی ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں وضاحت کے ساتھ میرے بھائیو دنیا میں چاہیں آپ کو یہ بھی ہو یہ اصل کامیابی نہیں مرنے کے بعد جنہیں جنت میں جائے گی وہی تو اصل میں کامیاب ہے اور یہ میں ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یاد رکھنا جنت میں چلا جانا اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں اور جہنم میں چلا جانا اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم یہ اور آپ کو کہا ہم سے اور آپ سے کہا کہ اے لوگو یا ایواللدین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا کہ اے لوگو اے ایمان والو او لوگو جو آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو قو انفسکم و اہلیکم نارا تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور تم اپنے اہل و آیال کو بھی اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ اکبر خود بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ جانتا ہے اگر جہنم کے اندر تُو چلا گیا تو اس سے بڑی تیرے لئے ناک کامی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و آیال کو اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ نہ آج ہم جہنم کی آگ سے بچتے ہیں اور نہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں بات سج بول رہا ہوں نا برابر کا بھئی آپ ہی تو ہیں نا آپ کا بیٹا گاڑی لے کے ڈیزے لگا کے پٹھان مو بھی دیکھنے کے لئے جا رہا تھا لگتا ہے سارو کھان نے اسے ٹینڈر دے کے بھیجا ہے جا بھائی میری فلم کو ہٹ کروا آپ نے اپنے بچے کو کبھی روکا ایمانداری کا سارو روکا آپ نے اور پیسہ دے کے بھیجا کہ جا بیٹا سارو کھان ہے تجھے جنت میں لے کے چلا جائے گا یہی ہے نا تو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو اپنے اہل و آیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کیوں اب دیکھئے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ نہ بڑی خطرناک آگ ہے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی میرے بھائیو ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول جناب رسول اللہ پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ انہتر زیادہ خطرناک ہے دنیا کی آگ سے دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ جس سے بچنے کے بالیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں وہ جہنم کی آگ انہتر ہنا زیادہ خطرناک ہے میرے بھائیو دنیا کی آگ کتنی خطرناک ہے کہ انسان آگ سے ڈڑتے ہیں کی نہیں ڈڑتے ہیں آپ دنیا میں دنیا کی آگ میں جلنا گوارہ کریں گے خود کو یا اپنی اولاد جل جائے یہ چاہیں گے آپ کبھی یہ بھی نہیں چاہیں گے آپ کو معلوم ہے دنیا کی آگ آپ کسی چیز سے جلاتے ہیں لکڑی دنیا کی آگ آپ لکڑی سے جلاتے ہیں گیاس سے جلاتے ہیں بھیجل سے جلاتے ہیں مٹی کے تیل سے جلاتے ہیں پیٹرول سے جلاتے ہیں انہیں تمام چیزوں سے جلاتے ہیں دنیا کی آگ پھر بھی کتنی خطرناک ہے آپ کو معلوم ہے جہنم کی آگ کس سے جلائے جائے گی ہم جیسے اور آپ جیسے انسانوں سے جلائے جائے گی جہنم کی آگ سب اتنا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَ جہنم کی آگ انسانوں سے اور پتھر سے جلائی جائے گی اب جرہا سوچئے وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی جو آگ ہم جیسے اور آپ جیسے انسانوں سے جلائے جائے اور وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی جو آگ پتھر سے جلائی جائے گی اب وہ پتھر کیسا ہوگا وہ جو آگ کے اُڑستہ میں جو پتھر ملتے کہ ایسا پتھر ہوگا نہیں میرے بھائیو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ گندھک کی پتھر سے جلائی جائے گی کسی کی پتھر سے یاد رکھے گا کسی گندھک عربی میں اس کو بولتے ہیں انگلیس میں اس کو بولتے ہیں سلفر یہ جو پتھر ہے یہ بہت زیادہ پتھر ہے اگر آگ کے قریب بھی اس پتھر کو لائے جائے یا پتھر کے قریب اگر آگ کو لائے جائے میرے بھائیو آگ بھڑک اٹھے گی یہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی اسی لئے تو اللہ سبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ لوگو اگر تم میرے اوپر اور قیامت کے دن پر آخرت پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یاد رکھو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بتاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بتاؤ اور آپ آگے آئیے اوہ لوگو سنو آخرت کو بھول کر زندگی گزارنے والو اوہ لوگو قیامت کے دن کو بھول کر اپنے زندگی گزارنے والو اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے والو دنیا کو بہتر بنانے کا خواب دیکھنے والو دنیا میں کامیاب ہونے والو ذرا اس آیت پر بھی ذرا کان کول کر سن لو اس آیت پر بھی ذرا غور کر لو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاوُ الْغُرُورِ اللہ اکبر کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے اس کے باوجود بھی آج ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کے پالے پر یہ بات نہیں آتی ہے آج ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں گوستی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے والو دنیا کو بہتر بنانے کا سپنا اور خواب دیکھنے والو سنو اللہ فرماتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاوُ الْغُرُورِ اے لوگو دنیا کی زندگی تو بس دھوکہ ہے دنیا کی زندگی تو بس دھوکہ ہے بتا یہ چلا اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کو دھوکہ بتا رہا ہے لیکن آج ہم اور آپ انہی دنیا کی وجہ سے اسی دنیا کی وجہ سے اپنے آخرت کو برباد کرنے پر مرے بھائیو اگر آپ اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جب کل صبح ہوگی کل جب صبح ہوگی آپ اپنے گاؤں کے قبرستان میں چلا جانا آپ کے گاؤں کے قبرستان کے اندر کتنے ایسے لوگ مرپون ہیں آپ کے گاؤں کے قبرستان کے اندر کتنے ایسے لوگ دفن ہیں جس نے صرف دنیا کے بارے میں خواب دیکھا تھا جس نے صرف دنیا کو صدانے کے لئے خواب دیکھا تھا جو صرف دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا تھا آج وہ اسی قبر کے اندر دفن ہیں آج آپ دنیا کو بہتر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں کل آپ کو بھی اسی قبر کے اندر دفن ہو کر رہنا پڑے گا میرے بھائیو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالو اور یاد رکھو میرے بھائیو اگر آج آپ نے دنیا کی محبت کو دل سے نہ نکالے اگر آج آپ نے دنیا کو بھلا کر آخرت کی تیاری کرنے میں نہ لگ گئے تو یہ دنیا بھی آپ کے لئے برباد ہو جائے گی اور آپ کے لئے آخرت بھی برباد ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے اوہ لوگو یہ دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے بل تو سیرون الحیات الدنیا والآخرت قیرو ابقا اوہ لوگو یہ دنیا کی زندگی کو ترضی دینے والو آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے اور آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے بار بار ہمیں اور آپ کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالو دنیا چھوڑو دنیا چھوڑو دنیا کے اندر تمہیں آخرت بنانے کے لئے بھیجا گیا تھا صرف تمہیں دنیا بنانے کے لئے بھیجا نہیں گیا تھا لیکن آج ہم مسلمان وقت کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھولتے چلے گئے وقت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ان تعلیمات کو حدیث کے ان پیغامات کو بھولاتے چلے گئے اور ایک ایک کر کے دنیا کو صداتے چلے گئے میرے پیارے ساتھ یوں یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا اندر بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مدنہ پور کے لوگو ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اس لئے بھیجا ہم تمہیں آزمائیں گے ہم تمہارا پریک چالیں گے ہم تمہاری آجمائش کریں گے کہ تم میں سے کون ہے جو دنیا کے اندر بہترین عمل کرتا ہے یہ دیکھنے کے لئے یہ جاتنے کے لئے یہ پرخنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہم اور آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کے باوجود بھی آج ہم اور آپ آخرت کو بھلا بیٹھے اور دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے اور ایک چیز پر جرہا غور کرنا ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں معاف کرنا آج نا میرے اوپر بڑے الزامات بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں بتایا جاتا یار مولانا تنبیر عالم یہ ٹیسپیچ دینے والا ہے مولانا تنبیر عالم بھڑکاو بھاشن دیتا ہے مولانا تنبیر عالم سرکار کے خلاف بولتا ہے آج ترہا ترہا کے الزامات آج میرے اوپر تھوپے جاتے ہیں میرے بھائیو لیکن ان تمام چیزوں کی پرواہ میں نہیں کرتا میں نہیں کرتا دنیا کی محبت کو دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑی امپورٹنٹ حبیث آج میں آپ کے سامنے اور میدنا پوروالوں کے لئے آج میں بیان کر کے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر ہمارے نون مسلم بھائی اگر میرے سامنے بیٹے ہوں یا موجود ہوں میں ان لوگوں کے لئے دو چار باتیں کہہ دینا چاہیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اگارہ سال سے بھارت کے اندر لگ بگ ہر اسٹیٹ ہر صبح کے اندر میں نے پروگرام کیا میں نے تو تب سے پروگرام کرنا شروع کیا جب میری داری بھی نہیں آئی تھی چہرے پر لیکن آج تک چیلنج کے طور پڑے بات کہہ کر دا اور آج یوٹیوب کی دنیا پر آج میری سیکڑوں تقریریں گھوم رہی ہے آج تک میں نے کبھی لوگوں کے درمیان بھڑکانے کی کوشش نہیں کی میں نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں نفرت پھیلانے کی کوشش نہیں کی میں نے بھلکاوب حسن آج تک نہیں دیا میں نے کسی دھرم کے خلاف یا میں نے کسی دھرم کے تعلق سے میں نازیبہ الفاظ میں اپنی زبان سے نہیں نکالا میں نے جب بھی بات کی تو میں نے امن کی بات کی میں نے جب بھی بات کی تو میں نے بھائیچارے کی بات کی میں نے جب بھی بات کی تو میرے بھائیو ہم نے ہمیسا یعنی ہندو اور مسلمان کس طرح آپس میں ملجل کر زندگی گزارے اس کی بات کی اس کے باوجود بھی آج کچھ لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا نام بھی بتا دیتا ہوں وہ لوگ تو اسی فراق میں ہیں کہ کچھ مل جائے مولوی تنبیر کی زبان سے کل یوٹیوب پہ جائے گی میری بات پتہ نہیں وہ کیا کریں گے اے جو آج نیو چینل والے لوگ ہیں یہ نیو چینل سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں ہڈی ہڈی کس کی ہڈی میں نہیں بتاؤں گا مودی جی کی ہڈی سمجھ لیجئے گا اے لوگ کیوں بتا رہا ہوں میرے بھائیو پڑا درد ہے اپنے اندر کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہے نا وہ نپور سرما والا معاملہ نپور سرما وہ ایک لیڈی ایک مہیلہ نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی کتنی بڑی گستاخی کی اور کس طرح اس نے نبی کی زندگی پر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بیٹ اور بھتی کمنٹ کی میرے بھائیو میں اپنی زباہ سے ایک مسلمان ہونے کے ناتے میں اس کو عدا نہیں کر سکتا آپ سب نے سنا ہے آپ سب نے دیکھا ہے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں بات کی تحت تک پہنچنے کے آپ کوشید کیجئے گا ہمارے کٹیار میں ایک پروگرام رکھا گیا ایک کانفرنس رکھی گئی بڑے بڑے علماء اس پروگرام میں سامل ہوئے اس پروگرام میں بلائے گئے اس میں سے ایک طالب علم ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ جو اسلام کا خادم ہے مولانا تنویر عالم کو بلائے گیا میں وہاں پہ گیا اور جانے کے بعد کہا کہ مولانا تنویر صاحب آج آپ کو ٹوپک دیا جاتا ہے کہ آپ یعنی نوپور سرما کو آپ جواب دیں جس نے ہمارے نبی کی زندگی وہ نبی جن کو ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگر کوئی ہمیں گالی دے ہم برداز کر سکتے ہیں ہمارے باپ کو گالی دے برداز کر سکتے ہیں ہماری ماں کو گالی دے ہم برداز کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کی سانبے گستاقی کرے تو ہم برداز نہیں کر سکتے ہیں نعرے تقدیر نعرے تقدیر سپر پاور میرا اللہ قلمہ لا الہ الا اللہ تو میرے بھائیو بھلایا گیا اور کہا کہ آپ ان کو جواب دیجئے آج بھی وہ تقریر میری یوٹیوب کی دنیا پر ہے میرے بھائیو میں نے وہاں پر تقریر کی اور میں نے دھرم کے بارے میں میں نے کچھ نہیں کہا میں نے صرف ان لوگوں سے اتنا کہا جو لوگ بڑے اچھل رہے تھے نبی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کو لے کر نکاح کو لے کر میں نے صرف اتنا بتایا کہ بتاؤ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اتنی امن میں شادی کیے تو آج تم نہ جانے میرے نبی کی شان میں کیا کیا غستاخی کرتے پھر رہے ہو لیکن ذرا بتاؤ آج تم لوگوں نے جن کو بھگوان کا درجہ دیا آج تم لوگوں نے جن کو پروسطم کا درجہ دیا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جب رام چندر جی کی شادی ہوئی تھی تو رام چندر جی کی عمر کیا تھی اور جب سیتا جی کی شادی ہوئی تھی تو سیتا جی کی عمر کیا تھی میرے بھائیو میں نے صرف سوال کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ کیا تم یہ جرات کر سکتے ہو کہ رام چندر جی نے بھی بدپنا کی عمر میں شادی کی سیتا جی نبی بٹ پناہ کے عمر میں شادی کی جس طرح تم لوگوں نے میرے نبی کی شان میں گستا کی کی جس طرح تم لوگوں نے میرے نبی کی پاک دامن پر تم لوگوں نے کیچر اچھالنے کی کوشش کی کیا تم اس طرح تمہارے یعنی اس کے ان دونوں کی زندگی کے اوپر کیا تم لوگ ایک کمنٹ کر سکتے ہو اس طرح بس میں نے چار پانچ باتیں وہاں پر کی میرے بھائیوں اور بھی بہت سارے باتیں کی اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا تقریر لگ بگ وہاں پر میری پیٹالیس منٹ کی تقریر تھی یہ بی پی نیوز نے اس تقریر کو کٹ کر کے چند ہی سکن میں اتنا چلایا اتنا چلایا اتنا چلایا کہ تین دین کے اندر پوری دنیا کے اندر اٹھارہ ملین لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اٹھارہ ملین لوگوں نے اس تقریر کو سنا اور آپ کو معلوم ہے نیوز چینل والے نے میرے خلاف وہاں پر سادھی سے رستے ہوئے میرے خلاف یہ بتایا گیا کہ یہ دیکھو بھڑکاو مولوی یہ دیکھو مولوی تنبیر کس طرح ہندو کو بھڑکا رہا ہے کس طرح مسلمانوں کو بھڑکا رہا ہے یہ دیکھو مولوی تنبیر کس طرح ہمارے پروسطم ہمارے اشور ہمارے بھگوان رام چندر جی کی سان میں گستاقی کر رہا ہے میرے بھائیو میرے اوپر ترہ ترہ کے الزمات وہ نیوز روم پر بیٹھ کر لگاتے رہے اور ہمارے بھولے بھالے ہندو بھائی حقیقت کو نہ جان سکے ہمارے بھولے بھالے ہندو بھائی حقیقت کی تحت نہ پہنسکے وہ لوگ راستے پر اتر آئے کہ مولوی تنبیر کو فانسی پر لٹکا دیا جائے مولوی تنبیر کو سلاخوں کے اندر ڈال دیا جائے میرے بھائیو مجھے فون آنے لگا بتائے جانے لگا کہ مولوی تنبیر عالم جب گھر سے قدم رکھنا تو سوس سمجھ کر قدم رکھنا مجھے بتانے لگے میرے بھائیو مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کتنا افسوس اور کتنا درد مجھے ہوا تھا کہ آج تک میں نے کسی کی زبان سے میں نے گالیا نہیں کھائی تھی میری وجہ سے میرے ماں باپ نے آج تک کسی سے گالیا نہیں کھائی تھی لیکن میں نے کیا حق بولا میڈیا والے نے کیا نیو چلایا ہمارے ہندو بھائیوں کو کیا ورغلایا ان لوگوں نے لگ بگ 33 لاکھ لوگوں نے صرف میری ماں کا نام لے لے کر بھدی بھدی قسم کی گالیا مجھے دی پر مجھے افسوس نہ ہوا پر مجھے افسوس نہ ہوا اور پھر میں نے دوسرے دن میں نے سامنے آیا اور میڈیا والوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو جو نیون چلانا ہے چلاتے رہو تم لوگوں کو جو خبریں چلانی ہو چلاتے رہو مجھے کوئی افسوس نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ میں اس بھارت کا ایک ناغریک ہوں ہندوستان کا ایک ناغریک ہوں اس لئے میں اس دیش سے بڑا پیار کرتا ہوں اس دیش سے بڑی محبت کرتا ہوں میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی نفرت کی بات نہیں کروں گا میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی کسی کے دھرم کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا لیکن یہ بھی یاد رکھو میں تم لوگوں کے لئے کہہ کر جا رہا ہوں کہ میں جب تک دنیا کے اندر زندہ رہوں گا جب تک میں اس ہندوستان کی مٹی کے اندر زیو پر زندہ رہوں گا تب تب جب جب ہمارے نبی کی شان میں گستاکی کی جائے گی جب جب ہماری اسلام کو لے کر بات کی جائے گی میں سامنے آؤں گا اور میں جواب دیتا رہوں گا بات کہاں سے کہاں نکل گئی میرے بھائیو بیان تو در نہیں کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرے پاس سارے بارہ بجے تک کا ٹائم ابھی بہت کچھ باتیں باقی ہیں لیکن جو میں بتانا میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اگر ابھی میں کچھ باتیں کہوں گا تو پھر کہہ دیں گے کہ دیکھو میدنا پور میں مولانا تنبیر گئے تھے پھر راجنیتی بھاستان دے کے بھڑکاو بھاستان دے کر آگئے اس لئے میری بات کی تا تک پہنچنے کی کوشش کریں بات یہ ہے کہ دنیا کی بات کو لے کر میں کر رہا تھا دنیا کی محبت کو سامنے لگ کر میں اپنی بات کر رہا تھا میرے بھائیو ایمانداری کے ساتھ ایک سوال کا جواب دینا کہ آج میں پوری دنیا کی بات نہیں کروں گا میں صرف بھارت کی بات کروں گا ذرا مجھے بتانا ایمانداری کے ساتھ کہ آج بھارت کے اندر مسلمانوں کی کوئی ویلو ہے ہے آج پوری دنیا چلے پوری دنیا کو لے لیجے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان زلیل ہے نا پوری دنیا کے اندر مسلمان رسوہ ہے نا آج نا ہم گھر کا نا گھاٹ کا بتایا جاتا ہے نا دھوبی کا دھوبی کا کتا 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 نہیں کتا نہیں بولنے کا بولتے آرہے برسوں سے کتا کتا نہیں کتا ہوتا ہے وہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نا گھاٹ کا تو آج میرے بھائیو ہم دنیا کی محبت کی وجہ سے اتنا زلیل ہو گئے نہ ہم دنیا میں عزت ہمیں ملی اور نہ ہمیں آخرت میں عزت ملنے والی ہے کیوں حدیث سنتے جائیے دنیا کی حالات کو ہماری اور آپ کی سیچویشن کو سامنے رکھئے اور اس حدیث کو سامنے رکھئے جب میں آ رہا تھا حدیث کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا خیل ہوا ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول ہمارے نبی آج سے چودہ سو سال پہلے یہ حدیث ہم لوگوں کے لئے بیان کیے تھے ایسا لگ رہا ہے حدیث کیا ہے حدیث ذرا سنتے جائیے پھر آپ کو بات سمجھ بائے گی ابو دعوت کی حدیث ہے امام ابو دعوت اس حدیث کو ابو دعوت کے اندر لے کر آتے ہیں حدیث کے راوی حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث آپ کو کتاب الفتن کے اندر مل جائے گی اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بڑی لمبی حدیث ہے کہ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلت الى کسعتها فقال قائل ومن کلت انہن یوم ایدن قال بل انتم یوم ایدن کثیر ولیکنکم گتاؤن کا گتائی سیل ولا ینزعن اللہ من صدور ادبکم المحابت منکم ولا یقفن اللہ فی قلوبکم الوہن فقال یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیات الموت میرے بھائیو ایک بڑی ایک صفحہ کی لمبی حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے اسی طرح پڑھ دی جس طرح اس حدیث کو امام عبودعود نے کتاب الفتن کے اندر لے کر آئے ہیں حدیث کا معنی حدیث کا عرض میں بہت آسان اور سرل بھانسا میں سرل طریقے سے میں آپ کے سامنے سمجھا کر جا رہا ہوں میرے بھائیو اللہ کے پیر رسول جناب محمد اللہ کے پیر رسول جناب محمد